بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت ساہر میں کراچھ اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے لاہور اسٹوڈیوز سے اس رحمت ساہر کا روزنہ آغاز کیا جاتا ہے لیکن آج ہم نے محفل ناتو بنقبت رکھی چونکہ شہادت حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ و جہوالکریم کا موقع اور پہلی ممکنہ شب قدر اور رمضان دوہزار اکیس کی اکیسویں شب آج تھی اس اعتبار سے یہ محفل سجائی گئی اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اب مقابلہ حسن نات کا احتمام ہے انٹر یونیسٹی مقابلہ حسن نات جو کہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے انتہائی محبت کے ساتھ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کے اشتراک کے ساتھ منقبت کیا ہے جو پوری دنیا میں بہت پسند کیا جا رہا ہے جس میں نوجوان طلبات کو یہ موقع فرہم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین پر یہ بات ثابت کر دیں کہ کوویڈ کے معاملات ہوں یا یہ کہ بہت ہی احتیاط کے معاملات ہوں اس کے باوجود بھی ہمارے طلبات جو ہیں وہ مقابلہ تقریر ہو مقابلہ حسن نات ہو بید بازی کا مقابلہ ہو یا معلومات امہ کا مقابلہ ہو اس میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مستعد نظر آ رہے ہیں اور آج یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ آج جو ہے ہمارا آٹھویں کالیفائنگ راؤنڈ ہے اور آٹھویں کے بعد کل نوہ اور آخری کالیفائنگ راؤنڈ ہے یہ تمام جیتنے والے جو ہیں سمی فائنل میں جائیں گے اور سہت تین سمی فائنل ہے اور تین سمی فائنل کے بعد آخری ایک فائنل ہے دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے تو آج کا مقابلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے جو ججیز ہیں ان میں ہمارے انتہائی محترم پہلے جج عالمی شورتی آفتہ نات گو نات خوان نات ریسرچر الہاج سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اور ہمارے دوسرے جج جو ہیں وہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے سینئر ایگزیکٹیف فیڈیسر ہیں الہاج محمد عمر فیاضی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی اجازت سے میں سپانسرز کا اعلان کر کے پھر مقابلے کے آغاز کی جانب بڑھتا ہوں ہمارے جو سپانسرز ہیں ان میں مغلی انیم کو فوڈ بستی انڈسٹری کا ہم شکریہ ادھا کرتے ہیں آپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں سیلانی مسالے کا شکریہ ادھا کرتے ہیں آپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں پیزا میکس کے گفٹ واؤچر ہیں جو انشاءاللہ ہمارے شرکہ کے ساتھ جائیں گے و بی ہیمانی کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکہ کے ساتھ جائیں گے نیلسن پینٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکہ کے ساتھ جائیں گے فریش ون بیکری کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو ہمارے شرکہ کے ساتھ جائیں گے اور سٹار مارکٹنگ سے ہم واسق نیم صاحب کا بہت شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ آپ کی شمولیت سے ہمارے طلبہ و طالبات کو بہت حوصلہ ملا ہے اور انشاءاللہ آپ کی جانب سے کیش پرائزز جو ہیں وہ فائنل میں وینرز اور رنر اپ کے لیے انشاءاللہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولر گروپ کا ہم شکریہ ادھا کرتے ہیں آپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور جناب سوہل شم صاحب جو پسے پردہ ہیں لیکن ان کی مکمل شفقت اور سرپرستی ہمارے ساتھ ہے اور آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ جو ہے کیش پرائز ہمارے شرکہ کو ہمارے فائنلسٹ کو اور رنر اپ رہنے والوں کے ساتھ جائیں گے اور بہت ساری دعائیں آپ کی ناظرین کی جو لاکھوں کروڑوں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس مقابلے کو پسند کر رہے ہیں میں آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کرتا ہوں اور آج کے مقابلے کے پہلے شریک محمد مدسر صوفی جان محمد ناتک ایڈمی سے آپ کا تعلق تشریف لائیں محمد مدسر تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں روح مصطفیٰ کو دیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے دھلنا سیکھا مصطفیٰ مصطفیٰ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تمہ ہوا تھا چلے جب میرے محمد مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ کرم مصطفیٰ مصطفیٰ کا شب غم نے بھلنا دھلنا سیکھا ماشاءاللہ محمد متسر بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت نظر کر رہے تھے اگلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے فیضان آپ کا تعلق اقراء یونیورسٹری سے ہے فیضان تشریف لائے اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سادت حاصل کریں آٹھ ماں کالیفائنگ راؤنڈ اور اس کے دوسرے کنٹسٹنٹ مدسر اور فیضان بسم اللہ یہ دنیا ایک سمندل ہے مگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موج بلا کی راہ میں ہر مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤ ہے بس ایک بستی میں زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤ ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیضان آپ کے تعلق اقرائی انسٹری سے اور آج کی آٹھویں کالیفائنگ راؤنڈ کی آخری پارٹسمنٹ کا نام ہے ام حبیبہ ارشد تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں ایسا تجھے خالق ترہ دار بنائیا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنائیا کون بنائی گئی سرکار کی خاطر سرکار کی خاطر خاطر کون این کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا ایسا تجھے خاطر ماشاءاللہ ام حبیبہ شاید آپ کا تعلق صادق و امین نات اکیڈمی سے اور آپ نے مولانا حسن عزا خان صاحب رحمت اللہ کا کلام پیش کیا کن جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا اور بے یارو مددگار جسے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا اور یہ آٹھ ماں کالیفائنگ راؤنڈ آج مکمل ہوا اس طور پر مقابلہ حسن نات تیزی سے اپنے عروج کی طرف جانب جا رہا ہے سوہم فائنل کی طرف یہ مقابلہ جا رہا ہے اور کل کا ایک کالیفائنگ مقابلہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ سوہم فائنل کا آغاز ہو جائے گا الہاج محمد عامر فیاضی صاحب ہمارے جو اس مقابلے کے جج ہیں میں نے دیکھا دونوں منصفین کو اور میں پہلے دن سے ہوتا ہے کتنی انہوں نے گہری نظر کے ساتھ دیکھا ہے سنائے مقابلے کو کس قدر کنسسٹینسی نظر آئی ہے کہ واقعیتاً رات کے اس پہر میں سناخانوں کو سننا اور مبتدی جو سناخان ہیں ان کو سننا اور اس طرح فیصلہ دینا بڑی بات ہے الہاج محمد عامر فیاضی صاحب کیا کہی ہے ان کے بارے میں آج یہ تینوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تینوں نے بس وہ ترزے سنی ان ترزوں کو صرف ادائی کی طور پر آکے پیش کیا چاہے وہ مدصر ہوں چاہے فیضان ہوں چاہے امہ حبیبہ ہوں اچھا امہ حبیبہ تو بہت زیادہ سلو رہی اور لفظوں کی ادائی کی بھی کافی غلطیاں رہی ہیں آپ کے پاس اور فیضان نے کوشش کری جو سنا انہوں نے آپ نے پڑھا مجھے یعنی کہ آج بہت کمزور نظر آیا یہ جو راؤن تھا ہمارا اس سے پہلے کافی اچھے اچھے رہے ہیں راؤن کوئی نہ بچے اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ نے جو طرزیں سن لیں ان پہ کوئی محنت نہیں کری بس بہت اچھی برایا آپ کی اور یقینا ایک ماہران رائے سبھی بھائی کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو بٹا آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو تو یقینا اپنے اردگرد میں جو لوگ بھی تھے ان سے بہتر تھے تو آپ یہاں تک آئے رہے تو ایک جملہ استعمال کیا ہمارے رئیس بھائی نے کہ مبتدی سنہ خان ہر آدمی کبھی نہ کبھی مبتدی ہوتا بٹا ہم بھی کبھی مبتدی تھے پھر منتہی تک پہنچتا انسان بہت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ مزید تینوں محنت کریں اگر آپ نے زندگی میں سنہ خانی میں رہنا ہے اور کام کرنا ہے تو یہ چیز بہت محنت چاہتی ہے بٹا ہماری وقت محنت چاہتی ہے بہت شکریہ یاد کروں گا آپ دونوں کی ماہرانہ رائے اور یقیناً بہت قیمتی رائے ہے ان تینوں کے لیے بلکہ تمامی جتنے شرکہ ہیں ان کے لیے رائے نہیں ہیں بلکہ سنگے میل ہے میرے نزدیک یہی کامیابی کے لیے آپ نشان ہے جسے آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اندہ کی منزل آپ کی تیہہ ہوں گی مقابلے کے نتائج سے پہلے میں چاہتا ہوں سپانسر کا شکریہ آدھا کردے ہم مغلی انیم کو فوڈ بستی انڈسٹری کا شکریہ آدھا کرتے ان کے ہمارے پاس گفت ہمپرز ہیں جو شرکہ کے سیلانی مسالے کے گفت ہمپرز ہیں پیزا میکس کے گفت آوچر ہیں جناب اور فریش ون بیکری گفت ہمپرز ہیں سٹار مارکٹنگ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں واسق نعیم صاحب کا بطور خاص آپ کی جانب سے کیش پرائزز ہیں فائنلسٹ کے لیے اور رنرز اپ کے لیے پاپولر گروپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں محترم جناب سحیل شمس صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمایا اور اس مقابلے کے حوالے سے جو ہمارے نوجوان آ رہے ہیں اس میں طلبہ و طلبات ان کو مزید حمت اور حوصلہ اطاف فرمائے میں ججز کی اجازت سے آج کی مقابلے کے نتائج کی جانب بڑھ رہا ہوں آٹھ ہوا کالیفائنگ راؤنڈ آج مکمل ہوا اور آج کے ونر ٹھہرے ہیں فیضان اقرہ یونیسٹری صاحب کا تعلق ہے فیضان پہلے نمبر پر آپ آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر امہ حبیبہ ارشد ہیں اور تیسرے نمبر پر محمد مدسر آپ تینوں کو میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ گفت واشرز جو ہیں آپ کے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے پیزا میکس کی جانب سے آپ کی آمد پر یاد رہے گا لیکن پورے عظم اور پورے حوصلے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ معلوم ہو کہ مقابلے میں آپ حصہ لے رہے ہیں آس بھائی آپ کی اجازت سے میں ایک ناج سنی محمد عمر فیاضی صاحب کی جا زندگی مدینہ جب ریکارڈ ہو رہی تھی نات تب بھی میں سٹوڈیو موجود تھا کیا خوبصورت کیفیت اگر آپ کی بھی میرے ساتھ اگر فرمائش شامل ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور محمد عمر فیاضی صاحب اس کلام کو پیش کریں ناظرین نات کے بعد ہم وقفے کے جانب بڑھیں گے تو علم علمہ سیگمنٹ ہے جس میں علمہ اسکولر ہم ساتھ موجود ہوں آج کے موضوع پر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا آج میں اناظر شریف کا حاجیانی عائشہ بھائی اور جناب بلال بھائی کے والد محترم حمد صاحب کی روح حسال صاحب کروں گا ان تمام کے درجات کو اللہ بلند فرمائے آمین جا زندگی مدینے سے جھو کے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھو کے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے چھو کے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہدہ سوار باطل سوار لے کچھ ہم بھی اپنا چہے رائے باطل سوار لے بھو بھو بکر سے کچھ آئین عشق عشق وفا کے لا بھو بھو بکر سے کچھ آئین عشق عشق وفا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائیں درواز علی سے یہ خیرات جا کلا درواز علی سے یہ خیرات جا کلا جا زدگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 سبحان